اسرائیل کی حمایت کرنا فیس بک کو مہنگا پڑ گیا ہے اسرائیل کی حمایت کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کی ریٹنگ میں غیر معمولی طور پر کمی واقع ہوئی ہے تفصیلات کے مطابع غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد فیس بک پر قائم ایک پیچ یروشیلم پریئر ٹیم کو غیر حقیقی لائپس دیے گئے پاکستان سمیت دنیا بھر سے سارفین نے فیس بک انتظامیہ سے اس بات پر احتجاج کیا سارفین کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی اس پیج کو لائک تک نہیں کیا تو ان کا نام کیسے شامل کیا گیا سارفین کے اعتراض کے بعد یہ پیج بلوک کر دیا گیا مگر دوسری جانب فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے پیجز کو بھی انتظامیہ نے بلوک کر دیا ہے انڈروائیڈ اور آئی فون سارفین نے اپلیکیشن سٹورز پر فیس بک کی ریٹنگ کم کر دی ہے جس کے بعد گوگل پلی سٹور پر فیس بک کی ریٹنگ چار اشاریہ پانچ سے گر کر دو اشاریہ پانچ پر آ گئی ہے موبائل اپلیکیشن سٹورز پر سارفین اپنی پسندیدہ ایپس کو سٹارز کے ذریعے ریٹنگ دیتے ہیں جو کہ پانچ سٹارز پر مشتمل ہوتی ہے جس کے بعد اب فیس بک کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے جس کے بعد فیس بک کی ریٹنگ تقریف گر چکی ہے واضح ہے کہ جب یہ پیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوا تب پاکستانیوں نے اس کو سوشل میڈیا پر اور پھیلانا شروع کیا اور رپورٹ کرنا شروع کیا جس کے بعد پاکستانیوں کی وجہ سے فیس بک نے اس پیج کو بلوگ کر دیا جس کے بعد پاکستانیوں نے اس پیج کو بلوگ کر دیا